دوستو اگر آپ بھی یش اسوی جیس وال کو سب سے خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کشے گا دوستو ہیدراباد کے خلاف میچ میں آیا یش اسوی جیس وال کا توفان آئی پیل کا سب سے تیز شتک ٹھوک کر رچ دیا آئی تیہاز جیہاں دوستو ہیدراباد اور راجستان کے بیچ کوالیفائر میچ آج کھیلا گیا جس میں یش اسوی جیس وال کا توفانی پردرشن دیکھنے کو ملا ہے اس میچ میں یش اسوی جیس وال نے اپنی توفانی بلے بازی سے میدان پر رنوں کی ایسی بارش کے جس کے سامنے ویرودھی ٹیم کے گیندباز بھی خون کے آسو رونے کے لیے مجبور ہو گئے تو آخر کار کیسے ہیدراباد کی ٹیم کے خلاف یش اسوی جیس وال نے توفانی پردرشن کرتی ہوئے میدان پر تہل کا مچھ رہ دیا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی میں یش اسوی جیس وال کی اس توفانی پاری کا ویڈیو بھی آپ کو دیکھانے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے یش اسوی جیس وال ٹریویس ایڈ اور ابھیشک شرما میں کون ٹی ٹونٹی کا سب سے بہترین سلامی بلے باز ہے ہمیں اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے آئی پیل دوہزار چوبیس کا فائنل میچ اپ سے کچھ گھنٹے کے بعد چھبیس مائی کو چندہی کے چپوک سٹیڈیم پر کھیلا جانے والا ہے جس کے لیے کولکاتا کی ٹیم پوری طریقے سے تیار ہے حالانکہ کولکاتا کی ٹیم کے سامنے دوسری ٹیم ہیدراباد اور راجستان میں سے کوئی ایک ٹیم ہوگی اس کے لیے چھبیس مائی کو چندہی کے چپوک سٹیڈیم میں رومانچک کوالیفائر ٹو کے طور پر مقابلہ کھیلا جائے گا جس میں جیتنی والی ٹیم کا سامنا کولکاتا کے خلاف فائنل میچ میں ہوگا لیکن اس بیچ میچ کے شروع ہونے سے پہلے دونوں ٹیمیں کے بیچ دیاری کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ابھیاز میچ کھیلا گیا جس میں آج راجستان کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اس بیچ و راجستان کی ٹیم کی طرف سے یش اس میں جیتنی والی نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ہیدراباد کی ٹیم کے گیند بازوں کو چاروں خانے شرط کر دیا اور سب سے تیز شہ تک لگاتے ہوئے پورے کرکٹ جگت کو اپنا فین بنا لیا ہے دراصل اس میچ کے اندر یش اس میں جیتنی والی نے کافی زیادہ توفانی بلے بازی کرتے ہوئے پہلی ہی گیند پر بھونیشور کمار کے سامنے چوکہ لگا کر اپنا اور اپنی ٹیم کا گھاتا کھولا حالانکہ بونیشور کمار کے سامنے پہلی ہی گیند پر چوکے کے ساتھ اپنا گھاتا کھولنے کے بعد بھی یش اس میں جیس وال روکے نہیں اور اس اوبر کے اندر لگاتار تین اور چوکے لگاتے ہوئے اوبر کی سماپتی بیس رنوں کے ساتھ کی حالانکہ اس کے بعد اب یش اس میں جیس وال نے اور بے زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے نٹراجون کے سامنے دوسرے اوبر میں لگاتار تین گیندوں پر تین بے ہیترین چھکے لگا دیئے تھے اور اس کے بعد بھی اوبر کی سماپتی دو چوکے کے ساتھ کی جہاں پر وہ اردھشتک کے قریب پہنچ گئے لیکن اس بیچ جب ان کا سامنے ایک بار پھر سے بونیشور کمار کے ساتھ ہوا تو یش اس میں جیس وال نے لگاتار چار گیندوں پر چار چھکے لگاتے ہوئے اپنا اردھشتک تیرہ گیندوں میں پورا کیا اور اپنے شاتک کے قریب پہنچنے کا کام بھی کیا اس بیچ یش اس میں جیس وال نے اس اوبر کے اندر بھی 28 رن بٹورے لیکن اس بیچ جب گیند بازی کرنے کے لیے کپتان پیٹ کومنٹس آئے تو ان کے سامنے الگ ہی انداز سے یش اس میں جیس وال نے بلے بازی کی اور لگاتار چار گیندوں پر چار چھکے سامنے کی طرف لگا دیئے اور بتا دیا کہ اس کھلاڑی کے پاس میں کس طریقے کی قابلیت موجود ہے اور اپنا شاتک بھی ماتر 22 گیندوں کے اندر پورا کر لیا لیکن اس بیچ شاتک لگانے کے دورند بعد اسی اوبر میں انہوں نے کپتان پیٹ کومنٹس کے سامنے اپنا ویک اٹیل بھی ڈبلو آؤٹ ہو کر دے دیا تھا جہاں پر یش اس پی جیس وال نے 23 گیندوں پر آٹھ چھوکے اور 11 چھکے کی مدد سے 430 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ سو رنوں کی پاری کھلی اور ایسے میں اب بھیاس میچ میں یش اس پی جیس وال کے توفانی پردرشن کو دیکھتے ہوئے راجستان کی ٹیم کا مینجمنٹ کافی زیادہ خوش ہوا ہے اور ان سے ایسے ہی پردرشن کے امید ہیدر آباد کی ٹیم کے خلاف رومانچک کوالیفائر میچ میں جیت کے ساتھ کر رہا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ہیدر آباد کی ٹیم کے خلاف راجستان کو یش اس پی جیس وال اپنے دم پر جیت دلا پائیں گے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بینگلور اور راجستان کے پیچ اہم دباد کے نریندر مودی سٹیڈیم پر آج ایک رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بینگلور کی ٹیم کو راجستان کے خلاف ایلمینیٹر میچ میں چار وکٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اور بینگلور کی ٹیم ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئی دراصل اس میچ میں بینگلور کی ٹیم نے ٹوز ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور میں ماتر ایک سو بہتر رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے جہاں پر بینگلور کی ٹیم کے لیے رجت پاٹیدار نے سروادھک چوتیس رن کا یوگدان دیا تو وہیں ویرات کولی نے تیتیس اور مہی پال نے بتیس رن کی پاری کھیلی تو وہیں راجستان کی ٹیم کے لیے آویش خان نے سروادھک تین وکٹ لیے تو وہیں روی چندرن اشوین کو دو وکٹ ملے حالانکہ اس کا پیچھا کرنے آئے راجستان کی ٹیم نے یش اسوی جیس وال کے پینتالیس اور ریان پراک کے چھتیس رن کے دم پر انیس اوور میں اس لکشے کو چار وکٹ سے اپنے نام کر لیا جہاں پر محمد سراج نے سروادھک دو وکٹ لیا اور بینگلور کی ٹیم کا سفر سماپ دو گیا تو وہیں بینگلور کی ٹیم کی ہار کے بعد دب چینے سپر کنگ کے ساتھ مہندر سنگھ دھونی کے سمرتھک بینگلور کی ٹیم کو جم کر ٹرول کر رہے ہیں اور مہندر سنگھ دھونی سے پنگا لینے کا انجام اس میچ میں ہار کو جوڑ کر بتا رہے ہیں دراصل پچھلے میچ میں چینے کی ٹیم کو نوک آؤٹ میچ میں بینگلور کی ٹیم نے ہرا دیا تھا جہاں پر بینگلور کی ٹیم کو صرف چینے کی خلاف جیت ہی درج کرنی تھی بلکہ 18 رن سے انتر سے جیت درج کر پلی آف میں پہنچنے کا کارنامہ کرنا تھا جو چینے کی ٹیم کے خلاف 27 رن سے جیت درج کرنے کے ساتھ بینگلور نے کر دیا تھا جس کے بعد بینگلور کی ٹیم جشن میں مشغول ہو گئے اس بیچ مہندر سنگھ دھونی سے بینہ ہاتھ ملائے بینگلور کی ٹیم نے مہندر سنگھ دھونی کا اپمان کیا جس کے بعد ہر کوئی مہندر سنگھ دھونی کے بدلے کا انتظار کر رہا تھا ایسے میں اب مہندر سنگھ دھونی کے سمرتھک رسی بی کی ٹیم کو ہار کے بعد جم کر ٹرول کر رہے ہیں اور ان سے پنگا لینے کے نتیجے کے ساتھ اس میچ کو اب جھوڑ رہے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے چینے کی خلاف بینگلور کی ٹیم کو کافی زیادہ جشن بنانے کی کارن اب اس میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بینگلور اور راجستان کے بیچ اہمداباد کے نوریندر مودی سٹیڈیم پر رومانچک میچ کھلا گیا جہاں پر اس ایلمینیٹر میچ میں راجستان کی ٹیم چار وکٹ سے میچ کو جیت گئی اس میچ میں راجستان کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے گیندبازی کرتی ہوئے بینگلور کی ٹیم کو 172 رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر 20 اوبر میں روک دیا تھا اور اس کا پیشہ کرتی ہوئے 19 اوبر میں لکش کو اپنے نام چار وکٹ سے کیا جہاں پر راجستان کی ٹیم کے لیے آویش کھان نے تین اور روی چندر نشمن نے دو وکٹ لیے تو وہیں اشہ سوی جیس وال نے سروادھک 45 اور ریان پراغ نے 36 رنوں کا یوگدان دیا اور ایسے میں جیت کے بعد اب راجستان کے کھلاڑیوں کا بوڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں کپتان سنجو سیمسن نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بینگلورو کی ٹیم کے خلاف راجستان کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس میچ میں ہماری ٹیم کا جیت درج کرنا کافی زیادہ ضروری تھا کیونکہ اس پورے مہینے کے اندر ہماری ٹیم کو جیت نہیں ملی تھی اور ایسے میں ہماری ٹیم کا منوبل ڈاؤن تھا لیکن آج ہم نے اچھا پردرشن کرتے ہوئے لاغاتار جیت کا سواد چخ رہی بینگلورو کی ٹیم کو ہار کا سواد چخ آیا اور ٹوٹنمنٹ سے باہر کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس میچ میں بینگلورو کی ٹیم کی طرف سے سب ہی کھلاڑیوں کا خراب پردرشن دیکھنے کو ملا ہے اور ہماری ٹیم نے اچھا پردرشن کرتے ہوئے چرنہی کی ٹیم کے لیے اس میچ میں جیت درج کر بینگلورو کو ٹورنمنٹ سے ہی باہر کر دیا تو وہیں اشتہ سوی جیس وال نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ راجستان کی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بے ہترین کھلاڑی موجود رہے ہیں اور ایسے میں راجستان کی ٹیم کو کمزور سمجھنے کی گلتی کسی بھی ٹیم کو نہیں کرنی چاہیے لیکن جس طریقے سے اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں کے سامنے بینگلورو کی ٹیم کا خراب پردرشن دیکھنے کو ملا ہے وہ بتاتا ہے کہ بینگلورو کی ٹیم کافی زیادہ خراب ٹیم ہے حالانکہ ان کا لاغاتار جیت مومنٹم کے ساتھ مل رہی تھی لیکن جس طریقے سے بینگلورو کی ٹیم کو اس بڑے میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آج ہماری ٹیم میں مہیندر سنگھ دھونی کی چننے کی ٹیم کے لیے بینگلورو کے خلاف شاندار جیت کر دکھائی ہے تو وہیں روی چندر نشون نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ راجستان کی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہتر گیندباز اور بینگلورو کی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ اچھے کھلاری موجود تھے لیکن جس طریقے سے آج بینگلورو کی ٹیم کو اس کی صحیح جگہ دخانے کا کام ہماری ٹیم کے کھلاریوں نے کیا ہے وہ واسطہ میں قابل تعریف ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس میچ میں بینگلورو کی ٹیم کی طرف سے سب ہی بینگلورو اور گیندباز اچھے پردرشن کر رہے تھے جو کافی زیادہ حیران کر دینے والا مومنٹ تھا لیکن ہماری ٹیم نے اچھے طریقے سے نرڈے لے کر آج بینگ نورو کی ٹیم کو ہرایا ہے اور بتا دیا کہ ہماری ٹیم بے شک مومنٹم میں نہ ہو لیکن ہم کو ہرا نہ کافے مشکل ہے تو وہیں ریان پراغ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ راجستان اور بینگ نورو کے بیچ کھلے گئے میچ میں راجستان کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں اس میچ میں راجستان کی ٹیم کے کھلاریوں نے کافی زیادہ اچھا پردرشن کر دیا ہے حالانکہ بینگ نورو کی ٹیم سے مجھے کافی زیادہ اچھے پردرشن کی امید تھی لیکن آج ان کے بڑے میچ کی طرح ایک بار پھر سے خراب پردرشن دیکھنے کو ملا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم میں مہیندر سنگھ دھونی کو اچھے طریقے سے فیئر ویل دیتے ہوئے بینگ نورو کی ٹیم کو ایلیمنیٹر میں ہرا دیا اور جنہی کی ٹیم کے لیے اس میچ کو جیت لیا ہے اور ایسے میں اب بینگ نورو کی ٹیم کو اگلے سال ٹروفی جیتنے کی کوشش کرنی ہوگی لیکن اس میچ میں جیت کے ساتھ میں کافی زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں راجستان کی ٹیم کے جیت کے اصلی ہیرو کون رہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے راجستان اور بینگ نورو کی بیچ احمد آباد کے نیرین موڈی شٹیڈیم پر رومانچک میچ کھیل گیا جہاں پر اس میچ میں ایلیمنیٹر کے اندر بینگ نورو کی ٹیم چار وکر سے میچ کو ہار گئی اور اس میچ میں بینگ نورو کی ٹیم نے ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوبر میں اور مائی پال نے 32 رنگ کا یکدان دیا وہیں گنوازی میں محمد سراز نے سرواد ایک دو وکٹ لیے تو ایسے میں ہر کے بعد بینگ نورو کے کھلاڑیوں کا بڑا بیان سامنا ہے جس میں کپتان فابیو پلیسرز نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بینگ نورو کی ٹیم کو راجستان کے خلاف ملی ہر کے بعد بینگ نورو کی ٹیم کے سفر سماعت ہو چکا ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ نراش ہو کیونکہ ہماری ٹیم نے ابھی تک ہمار کافی زیادہ بہتر پردیشن کیا تھا ایسے میں ہماری ٹیم کو فائنل میں جانا چاہیے تھا اور چیمپن بنا تھا لیکن اس میچ میں ہماری ٹیم کی بڑی غلطیوں کے قارن ہماری ٹیم کوالی فائی ٹو میں پہنچنے میں بھی اس مرت رہی ہے